رحمت اللہ و براکاتو معزز سامین اکرام شفیق بزرگو و رزیس ساتھیو تعریف کتب احادیث پاک کی آج آخری نشست یعنی سولوی نشست اور پندرہویں کتاب وہ ہے زجاجت المصابی جسے شہر حیدرباد کے مشہور و معروف علیم دین، پیر طریقت، فقر المحدثین زبدت العارفین، واسل باللہ، عارف باللہ، امام اہل سنت سید عبداللہ شاہ نقشبندی، مجددی، قادری المعروف محدث دکن علیہ الرحمت و رزوان صرف آپ محدث دکن ہی نہیں کہہ سکتے بلکہ محدث ہند علیہ الرحمت و رزوان کی مرتب کردہ کتاب ہے جو آپ نے بڑی ارقریزی کے ساتھ بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ترطیق فرمائی ہے آئیے قبل اس کے کہ میں کتاب کے کچھ گوشوں پر آپ کے سامنے بات رکھنے کی سعادت حاصل کروں حضرت سیدی محدث دکن علیہ الرحمت کے حالات زندگی پر کچھ نظر دالتے ہیں سید عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ الرحمت و رزوان ماہِ ذلہجہ سن ہجری میں آپ کی ولادت بات سعادت ہوتی ہے ٹویلو نائنٹی ٹو کیا مبارک دن ہیں بارہ بارویں کا بارویں سال ہے یعنی بارویں ہجری اور نائنٹی ٹو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کی اگر آپ حروف نکالتے ہیں ادہ آداد نکالتے ہیں تو وہ نائنٹی ٹو بنا کرتے ہیں یعنی حبیب پاک کی نسبت اور محبتوں کا اظہار دیکھیں اور یہ وہی سال تھا جس سال جامع نظامیہ کی بنیاد رکھی گئی اور اسی سال حضرت زمانقہ شہید علیہ الرحمت و رزوان کی شہادت بھی ہوتی ہے تذکر حضرت مہدی صدقن جسے حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکر ابو الفیدہ محمد ابو ستارقہ نقشبندی علیہ الرحمت و رزوان نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کیوں؟ کیونکہ وہ خود رہے ہیں زندگی میں اپنی زندگی کو بسر کیا ہے تو ان کا کہا ہوا حضرت مہدی صدقن علیہ الرحمت و رزوان کا کہا ہوا ہی سمجھا جائے گا محضرت سامین لیکن آپ فرماتے ہیں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی صدقن علیہ الرحمہ فرمایا کرتے میں اس دن پیدا ہوا جس دن حضرت زمانقہ شہید علیہ الرحمت و رزوان کی شہادت ہوتی ہے حالانکہ حضرت کی شہادت جو ہے چھے زلحجہ کو آپ کا عرصہ شریف منایا جاتا ہے جسے مہدویوں نے فتم نبوت کے عنوان سے شہید کیا تھا تو معزز سامین اکرام بہرحال مگر آپ کی جو تاریخی ولادت ملتی ہے وہ ہمیں دس زلحجہ ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ یعنی انہی ایام میں وہ جو ایام تشریخ کے ایام ہے ایام ترویہ وغیرہ ہے حج کے ایام ہیں انہی حج کے ایام اس سے مراد ہوگا آپ کے جدیالہ مکہ مکرمہ سے عادل شاہی دور میں سرزمین دکن تشریف لائے اور نلدرک جو مہاراشترا کا ایک زلح ہے اس میں آپ قیام پذیر رہے امور اسلامیہ کی سرپرستی فرمائی حضرت مہددکن علیہ الرحمہ کے والد ماجد حضرت پیر حافظ سید مظفر حسین نقشبندی علیہ الرحمت و رضوان نے حکومت آصفیہ کے زمانے میں حیدر آباد منتقل ہوئے اور یہی پر قیام کو پسند فرمایا آپ کا سلسلے نصب امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ و ارزاہو کی جانب چارلیس میں پشت میں اور تیتیس واسطوں سے امام حسین چونتی فورٹی فور واسطوں سے آپ کا امام حسین تک جاملتا ہے اس طرح آپ نجیب طرفین سادات کرام میں شمار کیے جاتے ہیں علوم ظاہری کی تحصیل وہ تکمیل کے بعد آپ نے علوم باطنی کی طرف توجہ مبزول فرمائی اور نقشبندیہ سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت ساداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و الرضوان کے خلیفہ پیر بخاری شاہ نقشبندی علیہ رحمت و الرضوان جن کا مزار مبارک سعید آباد میں ہیں آپ اپنی آپ کی طرف رجوع ہوئے اور طریقت کا علوم حاصل کیا آپ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے ظاہری علوم کو مکمل فرمایا تو آپ کو اپنے ایک پیر کے پاس لے جایا گیا بزرگ کے پاس کہ بچے نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے تب جا کر کہ آپ کے استاد نے جس کے سامنے پیش کیا آپ نے فرمایا کہ کچھ بیان کرو تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ بلت کی نہیں سورہ بلت نہیں سورہ والفجر کی تفسیر کا آغاز عشان کی نماز کے بعد فرمایا اور وہ فرماتے ہیں کہ صبح صادق ہو گئی اور والفجر کی تفسیر مکمل نہیں والفجر والیال عشر والشفعی والوطر چھوٹا سا سورہ ہے مگر آپ نے اس کی تکمیل کے لیے اتنا سارا وقت آپ نے یعنی آپ کے مقام و مرتبے کا علمی مقام و مرتبے کا اس سے اندازہ ہوتا ہے معزز سامنین اکرام اللہ نے آپ کو زبان و بیان کے ساتھ قلم کی گویائی اور قلم کی قوت سے بھی سر فراز فرمایا تھا آپ کا معاملہ یہ تھا اور آپ کا پیرو مرشد سے معاملہ کیا تھا آپ حضرت پہلے مسکین اپنے والد سے بیعت کیے پھر اس کے حضرت مسکین شاہ صاحب کے دست مبارک پر آپ نے بیعت کی دست بیعت کی حق پرست پر بیعت کی پھر وہاں سے نکل کر پیرو مرشد حضرت بخاری شاہ صاحب علیہ رحمہ کے دست مبارک پر چونکہ سارے قالب بن کر کے آگے پیشے آگے تمام ایک کے بعد ایک آپ پیدر پہ ان سے علوم حاصل کرتے رہے پھر اس کے بعد امام عبد المہدیس دکن علیہ رحمت و رزوان کے بارے میں آتا ہے اگر تاخیر ہو جاتی تو صرف فجر کی نماز چوک میں ادا فرماتے اور پھر اس کے بعد اپنے پیرو مرشد کے پاس ذکر و مراقبے کے لیے شریک ہو جایا کرتے پیرو مرشد نے جب آپ کی یہ بیاختیں علمی قلبی روحانی مقام و مرتبے کو دیکھا تو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا کرتے کہ جب کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے بخاری شاہ کیا لے کر آئے ہو تو میں عبداللہ شاہ کو آگے کر دوں گا اور کہوں گا باری اطلاع میں عبداللہ شاہ کو لے کر کے آیا ہوں معزز سامین اکرام آپ نے عربی اردو اور فارسی پر یک سا دسترس حاصل تھا علم تفسیر علم فق علم حدیث علم تصوف علم کلام پر آپ کو گہری دسترس حاصل تھی ایک طرف آپ کی عارفانہ زندگی ترک دنیا کا مفہوم پیش کرتی تو دوسری طرف آپ راہِ طریق رہبرِ علومِ شرعیہ میں کسی سے کم نہ تھے مختلف موضوعات پر آپ کی پندرہ سے اٹھارہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں سبی کو قبولیت عامہ حاصل ہے جس میں مشہور و معروف کتابیں شہادت نامہ نیلاد نامہ فضائلِ رمضان نیراج نامہ اور سلوکِ مجددیہ علاج السالکین کتاب المحبت یوسف نامہ تفسیر جو طریقہ گلدستہ طریقت بھی جس کو کہا جاتا ہے اور آپ کے موائز پر موائز حسنہ یہ آپ کی چند معروف کتابیں آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا تو آپ نے اپنی کتابوں میں علم وہ معرفت کے دریا اور سمندر بہائیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر غیر مقلد حضرات اہلِ حدیث حضرات کو اگر سب سے زیادہ بہترین جواب اگر کسی نے دیا ہے علمی اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مہدی صدقان علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ ہے معذر سامنین اکرام آپ نے 13 40 84 میں اس دارفانی سے 18 ربی ثانی کو آپ اس دارفانی سے دنیا سے رخصت فرمائیں 17 یا 18 کی آپ اس دنیا سے دارفانی سے رخصت فرمائیں اگر اپنے پیچھے ایسا علمی طرقہ آپ نے چھوڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو صبح قیامت تک روز روشن کی طرح ایان نظر آتا ہے معذر سامنین اکرام حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ 40 سال تک 40 سال میں آپ نے اپنی یہ کتاب زجاجت المصابی کی ترقیب کی ہے اس کو حضرت عبدالستار خان صاحب علیہ رحمان نے زجاجت المصابی میں اس کو نقل فرمایا ہے صفحہ نمبر 338 اور 339 یعنی آپ کے گھر کے قریب جو عام والی مسجد کا ہلائی جاتی تھی حسینی علم میں وہاں بیٹھتے اور دن رات 40 سال تک آپ نے اس کو نقل فرمایا ہے معذر سامنین اکرام امام حضرت مہجز صدقان علیہ رحمت و رضوان کی تعلیف کا مقصد کیا تھا آپ خود اپنی مقدمے میں فرماتے ہیں طالب علمی کا واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ابتدا میں پڑھنے لگتا مشکات المصابی پڑھتا جب غور سے جب متعلیہ کیا تو میرے دن میں یہ بات اکثر رہا کرتی کہ مشکات المصابی کے طرز پر ایک کتاب لکھوں جس میں چونکہ میں نے گدشتہ نشست میں بھی بات کہی تھی کہ امام قطیب تبریزی علیہ رحمہ شافی المسلق تھے اس وجہ سے انہوں نے جو کتاب کو ترقیب دیا اس میں وہ احادیث کو لیا جو شافی المسلق کو سپورٹ کرنے والی تھی تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے مشکات المصابی پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی کتاب ترتیب دوں جو امام عاظم ابو حنیفہ کے مسلق کو اختیار کرے مگر میری یعنی وہ سپورٹ کرنے والی احادیث تدلال کرنے والی حدیث ہیں کیونکہ اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے احناف پر کہ وہ احناف جو ہے احادیث سے بات نہیں کرتے صرف رائے اور خیاس کی بات کرتے ہیں مگر فرق فرماتے ہیں میری بی بی ذاتی مجھے اس مرتبے کے حاصل کرنے سے روک رہی تھی کہ اس میں اسی میں مطلب اتنا بڑا کام ہے کام بڑا ہے اور میں اہل علم میں سے نہیں ہوں علم والا مقام و مرتبہ نہیں ہے حالانکہ آپ کا کوئی پروپر کوئی مدرسہ یا جامعہ سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا باہری طور پر علماء اکرام سے آپ نے علم میں ظاہر اور باطن کو حاصل کیا یقیناً ایک امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ جو بانی جامعہ ہے آپ کے استاذ محترم رہے ہیں اور آپ اپنے استاذ محترم سے علمیں تلمس جامعہ میں جامعہ نظامیہ میں نہیں بلکہ باہری طور پر آپ نے حاصل کیا یہاں تک کہ جب آپ کو جامعہ نظامیہ میں اہدے کے لیے شیخ الحدیث کے اہدے کے لیے اور اور شیخ الحدیث بلکہ صدر مفتی اور شیخ الفق کے اہدے کے لیے آپ کے سامنے پیشکش کی گئی تو آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ انکار کر دیا جامعہ نظامیہ جوائن نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اپنے طور پر خود علم حاصل بھی کیا اور لوگوں کو علم پھیلایا بھی قربان جائیے ان کے مقام و مرتبے کے جامعہ کے پڑے ہوئے نہیں ہیں مگر ان کی لکھی ہوئی کتاب اسی جامعہ کے مولوی میں پڑھائی جاتی ہیں تو پتا چلا آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ مدرسے میں پڑے نہیں بلکہ مدرسے والوں کو مدرسے والا بنانے والے ہیں یعنی آپ ایسے مہدیس ہیں کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب پہی مدارس میں شامل نصاب ہے تو خود آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں ایک خواب میں نے دیکھا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخشاں آفتاب شب تاریخ کے منور مہتاب نورِ ہدایت اور تاریکیوں کے روشن چراغ حبیب عداور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میں نے سلام ارز کیا آپ نے سلام کیا تو میں نے سلام کا جواب ارز کیا آپ پر میری ماباپ فدا ہو جائیں قربان آپ اپنے سینے مبارک سے جو علم کا اور حکمتوں کا سمندر ہے چمٹا لیا گلے لگا لیا جب میں نین سے بیدار ہوا تو بڑا خوش ہو گیا میرا دل کھل گیا تھا اور اس نعمت پر اللہ تعالی کی حمد بیان شکر ادا کیا الغرس اس نے ایک کام کا نیک اور مبارک خواب سے میرا سینہ کھل گیا اور اس کے بعد میں نے عظم کر لیا میں یہ کتاب جمع کرنی ہے اور لکھنی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کے درج کرتے وقت میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا اور اللہ نے اور میں نے اس نام اس کتاب کا نام زجاجت المصابی رکھا اللہ تعالی سے میری دعا ہے کہ ایسے بندے آج اس کی طرف سے جس کا دل اپنے مولا کی عظمت سے معمور اور جس کی گردن اس کی جلا سے خم ہو اس حبیب پاک سے جو شفیو الخلائق ہیں اور مقبول الشفاء ہیں کہ اس کتاب کو اپنی مرضی سے اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا لے تو یہ آپ کا زجاجت المصابی کے صفحہ نمبر ایک اور دو پر آپ نے یہ خود اپنے دست مبارک سے عربی میں یہ دکھا ہوا ہے اچھا ہوا کیا پھر اس کے بعد تذکر محمد صدقان کی طرف بڑھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ آپ نے یہ کتاب لکھ دی اب سرمایہ نہیں غربت ہے اتنا مالی وسائل اور توسل نہیں توسل نہیں ہے تو آپ نے یہ کتاب میرے سامنے تذکر حضرت محمد صدقان علیہ الرحمہ ہے اس کا صفحہ نمبر 124 وغیرہ ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صدقان علیہ الرحمہ الرزوان نے یہ کتاب لکھی لکھنے کے بعد آپ نے اس کتاب کو اشاعت کے لیے یعنی پرنٹنگ کے لیے پہلے تو جامع نظامیہ روانہ فرمائی جامع نظامیہ کے مکتبے میں روانہ فرمائی جس میں کہ اشاعت العلوم جس کے ذریعے سے جامع علیہ الرحمہ نے اشاعت العلوم کی بنیاد رکھی تھی تاکہ اس میں علماء کرام کی کتابیں چھپتی تھی بہرحال آپ نے کتاب بھیجی مگر وہ کتاب جامع نظامیہ کے اشاعت العلوم سے چھپ نہ پائی واللہ وہ عالم اس کے ریزنز کیا ہے تو وہ نہیں چھپ پائی تو اس کی وجہ سے کئی دن تک وہ جامعہ کے اشاعت العلوم میں رہی پھر اس کے بعد جب آپ نے وہ کتاب واپس منگوا لی اور یہ صفحہ نمبر ون سکسٹی فور ہے میرے سامنے تذکر حضرت محمد صدقان علیہ الرحمہ اسی سے آپ کو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جو بہت دور رہنے والے تھے غالباً وہ ناندر وغیرہ کے رہنے والے تھے وہ صاحب جو ہے اپنے ذکر و مراقبے میں مشغول سے حضرت عبد الرزاق صاحب تو کیا دیکھتے ہیں کہ مراقبے کے دوران ان کی تھوڑی سی آنکھ لگتی ہے اور مراقبے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صدقان روبرو ہیں اور ایک نور کا ایک حالہ ہے ایک سرکل ہے جس میں گھیرے ہوئے ہیں لیکن اس نور کو پھیلنے کا راستہ نہیں ہے موصوب جو ہے کا مراقبہ ختم ہوتا ہے مکاشفہ وہ بہت حیران ہوتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی تو آپ اپنے حضرت علی رحمہ کے شاگر تھے حضرت حکیب محمد صابر صاحب لیکچرر تھے اور انگاباد کالج کے عربی کے تو ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا بھائی حاجی آپ کا مکاشفہ بلکل صحیح ہے حضرت پیرو مرشد نے حدیث پاک پر کتاب کو جمع فرمایا ہے اور وہ تمام تر نور ہے اور راستہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت کے پاس سرمایہ نہیں ہے تم ماشاءاللہ بڑے آدمی ہو پیسے دار ہو گتے دار ہو ایک کام کرو اس کی پرنٹنگ کا تم کو انتظام کرو بس وہ موصوف نے حضرت قبلہ سے اس کا کتنا اسٹیمیشن ہوتا منگایا اور تبات کا کام آغاز ہوا تو نائنٹین فیفٹی ون کا یہ واقعہ ہے اللہ قالا حضرت فرما رہے حضرت عبدالسطار خان صاحب علیہ رحمہ فرمائے جزاہ اللہ عن الملت الحنفیت خیر الجزا وجعال الجنہ مثواہ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامین اکرام حضرت محدیس ادکن علیہ رحمت و رزوان کے جو خلیفہ بھی تھے اور داماد بھی حضرت عبدالرعوف مصافت صاحب ایک نور بسیط آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے وہی بات دوسری طرف سے بھی کنفرم ہو جاتی ہے تو معزز سامین اکرام اسی وقت آپ نے وہ پیسے روانہ فرمایا اور اس طریقے سے زجاجت المصابی چھپ کر کے آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہے پیش خدمت ہے اس حدیث پاک اس حدیث کی کتاب کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے علماء اور اکابرین نے اس کے بارے میں بڑی فرمایا کہ اپنے مریدین کو آپ تک فرمایا کرتے کہ اگر آپ دین کے حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو زجاجت المصابی کا متعلیہ کرو پھر اس پر عمل کر کے دیندار کہہ جانے کے لائق بنو تمام زجاجت المصابی کے پڑھنے کے بعد آپ کا علی علم الیقین این الیقین کو پہنچ جائے گا کہ حضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک قاتم النبیین ہے آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے انسان کی دنیا وہ آخرت درست کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل طور پر پہنچا دیا ہے اور وہ سب میں نے زجاجت المصابی میں ذکر کر دیا اور وہ اس میں آ گیا ہے معذر سامین اکرام آپ کی تصنیف کے بارے میں حیرات کی جو بڑے فقی تھے ابو النصر محمد آزم انہوں نے اس کی تقریز لکھی عبدالفتہ ابو غدہ جیسے محدث نے اس پر بہترین تقریز لکھی اور فرمایا کہ یہ کام بہت ہی بڑا کام اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس کی وہ کی عبدالماجد دریابادی نے کہا کہ جو احناف پر ایک قرض تھا ایک قرض کو زجاجت المصابی کی شکل میں انہوں نے اتار دیا اب آئیے زجاجت المصابی کے بارے میں چند باتیں ارز کر کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں مشکات المصابی کی تعلیف کا مقصد یہ تھا کہ کسی عنوان سے متعلق احادیث آسانی کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائے اسی کے تحت قطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے جمع فرمایا مگر چونکہ وہ شافعی المسلک تھے انہوں نے شافعی احادیث کا تذکرہ فرمایا اور امام محدث صدقان علیہ الرحمہ نے اس ارادے کے ساتھ کہ آپ نے امام آزم ابو حنفہ کی فقہ حنفی کی دلائل کو جمع فرمایا ہے اب اس کے بارے میں دیکھیں امام زجاجت المصابی کے مزامین کتاب اور باپ کے عنوان کے تحت ذکر فرمائے ہیں پانچ جلدیں ہیں فائی وولیوم ہیں جملہ انتیس کتابیں یعنی کتاب التہارہ کتاب السلح کتاب الازان کتاب القیم یہ ساری کتابیں جو ہے ٹوئنٹی نائن ہیں اور ٹری ہنڈرین ٹوئنٹی سیون ابواب ہے یعنی باب الوطر باب الیدین وغیرہ وغیرہ زجاجت المصابی میں مشکات المصابی کی طرح علوم حدیث کے متعلق مزامین اقائد احکام آداب مناقب وغیرہ سب کو جمع کیا گیا اور سہا ستہ کے علاوہ مسند امام آزم ابو حنیفہ موتہ امام مالک موتہ امام محمد مسند امام احمد مستدرک علی الصحیحین سننے دارمی موجم تبرانی دارا قتنی وغیرہ وغیرہ دوسری سننے شعب الیمان امام بیحقی مسننف ابن عبی شہبہ مسننف عبد الرزاق وغیرہ سے بھی آپ نے ساری احادیث کو جمع فرمایا ہے پانچ جلدوں پر مشتمل یہ حدیث شریف کا زخیرہ ایک بہت ہی کمال کا زخیرہ ہے پہلی جلد کا آغاز ہوتا ہے کتاب الیمان سے کتاب السوم تک آپ نے اس کو کتاب السوم سے آغاز فرمایا ہے محجد دکن علی ریمانی امام کا چپٹر سب سے پہلے اور اس میں 250064 احادیث کا ذکر کیا دوسری جلد فضائل قرآن کریم سے آغاز ہوتا ہے اور کتاب العتق باب فی النظور پر ختم ہوتا ہے جس میں 1255 احادیث ہے اور تیسری جلد کتاب القصاص سے شروع ہوتی ہے چونکہ آجز کو اس لیے کہ آجز نے ڈاکٹر عبدالسطار خان صاحب علیہ رحمت و رزوان کے اوپر امفل کیا ہے تو امفل میں جو مواد جمع کیا گیا اس سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے اور کتاب الرویہ پر ختم ہوتا ہے تیسری جلد کتاب القصاص سے شروع ہوتا ہے کتاب الرویہ پر اختتام ہوتا ہے جس میں 1170 احادیث شریفہ چودی جلد کا آغاز ہوتا ہے کتاب العداب سے اور اختتام کتاب الفتن باب بدء الخلق پر ہوتا ہے جس میں احادیث کی تعداد 1093 ہے پانچوی جلد کی ابتداء ہوتی ہے باب فضائل سید المرسلین اور یہ باب المناقب ہے پورا مکمل میں سمجھتا ہوں کہ لبے لباب ہے پورا زجادت المصابی کا لبے لباب پانچوی جلد ہے جو میری سب سے فیوریٹ کہہ لیں آپ وہ جلد ہے میری فضائل سید المرسلین ہے اور یہ جلد باب سواب حاضی الامہ پر مکمل ہوتی ہے اس میں 552 احادیث ہے تو جملہ پانچ جلدوں میں جو احادیث آئی ہیں 6634 احادیث آپ نے اس میں جمع فرمائی ہیں معزز سامین اکرام آپ نے اس کے ساتھ ہی ساتھ مشکات المصابی میں ایک مسئلے کے مطالق حدیث تین فصلوں پر منتشف تھی جیسے میں نے آپ کو ذکر باب اول فصل اول فصل ثانی فصل ثالیس مگر محسد اکرن علی رحمہ نے ہر مسئلے کے مطالق احادیث کو بلا فصل یکجا کر دیا ہے جس کی وجہ سے قاری کو تسلسل کے ساتھ احادیث شریفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے یعنی جیسا مشکات میں ہے کہ کتاب الاطمہ میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنے اور کھانے کے دوران احادیث سے مطالق حدیث لائی اور صاحب زجاجہ نے سب سے پہلے حدیث کھانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے کے عادات جیسے ہاتھ دھونے سے مطالق حدیث کی ذکر کیا اور یہی روایہ صاحب مشکات نے دوسری فصل میں بیان کی کیونکہ صاحب مشکات کے پیش نظر بیان احادیث میں بخاری اور مسلم اور دیگر کتب کی ترتیب ہیں یعنی پہلے میں بخاری مسلم دوسرے میں دوسرے کتب آتی ہیں مگر صاحب زجاجہ کے پیش نظر مسائل کی ترتیب ہے اسی لیے زجاجہ کی ترتیب میں انتہائی سہولت پڑھنے والے کے لیے ترتیب کے اعتبار سے بہت ہی آسانی مہدیس عدقان علی تحمہ نے فرما دی ہے موزد سامین اکرام زجاجہ المصابی کی بے پناہ خصوصیات ہیں جس میں آپ نے پہلے تو بخاری اور مسلم سے ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد پہلے قرآن کی کوئی آیت لاتے ہیں یعنی جو نہج بخاری شریف کا ہے یعنی پہلے قرآن کریم کی آیات ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد صحیح احادیث حسن متواتر اگر آخر میں کوئی ضعیف وغیرہ بھی ہے تو اس کی ذکر کرتے ہیں حدیث میں آئے تاریخی مقامات میں حدیث میں جو مذکور ہوتے ہیں اس کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں اور کہیں پر کوئی مسئلہ ذکر کرنے کا ہو تو اس کو فقہ حنفی کے اعتراض پر ہونے والے اعتراضات کا متعلل جواب بھی دیا کرتے ہیں بہرحال آپ نے رفعہ دین سے متعلق سترہ روایات لائی ہے جو فقہ حنفی میں کی تائید میں ہے اس سے متعلق آپ نے صحیح مسلم جامع ترمیزی سنن نسائی ابو دعوت وغیرہ سے ذکر فرمایا ہے رفعہ دین کا ذکر آیا ہے تو وہ امام آزم اور امام مالک کی جو تحقیق ہیں وہ فرماتے ہیں امام مالک کی تحقیق میں جو منسوخ ہے کیونکہ امام شافی اور احمد بن حنبل کی روایات سے استدلال کرتے ہوئے اس حدیث کے مصنون ہونے کا ذکر کیا اس کے رد میں آپ نے سترہ احدیثوں کو ذکر فرمایا ہے اور مختلف صحابے کرام سے نقل فرمایا اور رہی بات امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا تو تقریباً آپ نے ٹوئنڈی نائن احادیث ذکر فرمائے ہیں اور اس حوالے سے اسی سے زائد صحابے کرام سے ملتا ہے اللہ مہ بدرودی نینی نے بھی اس کا ذکر کیا امام کے پیچھے نقل کرنے والی ان آیات کا رد فرمایا پھر آمین آہیستہ کہنا آپ کہلیں کہ بھئی بڑی ہی مستنت کتاب ہے اور اس جیسی کتاب اللہ ماشاءاللہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی جو فقہ حنفی کے حوالے سے لکھی گئی ہے مگر چونکہ آپ شہر حیدرباد سے ہیں اور زیادہ نام و نموت کے قائل نہیں تھے اس وجہ سے وہ جو اللہ نے جس کو قبولیت دینا ہے وہ تو دیتا ہی ہے ملتی ہی ہے مگر چونکہ نقشبندی حضرات ہیں خاموش ذکر بھی خاموش کرتے ہیں خاموش سے کام کر گئے اس کی اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے نور المصابی کے نام سے تو نور المصابی کے نام سے جو اس کا ترجمہ ہوا ہے اس کے آغاز حضرت محنسد اکن کی دور مبارک میں ہی ہو گیا جس کے لیے پہلے ذمہ داری حضرت حاجی منیر الدین خطیب علیہ رحمت و الرزوان کے حوالے کی خطیب مکہ مسجد اور شیخ جامع نظامیہ کے حوالے کی گئی تھی منیر الدین خطیب صاحب علیہ رحمت و الرزوان کے ساتھ اس کام میں حضرت پروفیسر عبدالسطار خان نقشبندی علیہ رحمت و الرزوان بھی شریک کے حال رہے یعنی اس کی پروف ریڈنگ اور اس میں اضافے کی فائدے کے تحت اضافہ کرنے کے لیے یعنی ایک کوئی بات اگر خابل ضرورت وضاحت ہے تو اس کو فائدے کے تحت اس کو اضافہ کیا جس پر شکریہ حضرت محنسد اکن علیہ رحمت نے خود اپنی پہلی جلد نورل مسابی نے ذکر کیا جو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد چار جلدوں حضرت محنسد اکن کا وصال ہوا کام جاری رہا حضرت منیر الدین خطیب صاحب علیہ رحمہ نے چار جلدوں تک ترجمہ کر گئے اس کے بعد آپ کی وفات کے بعد ترجمہ کا کام حضرت عبدالسطار خان صاحب علیہ رحمت و الرزوان نے کیا جو آٹھ جلدوں تک جاری رہا آٹھ جلدوں کے بعد وہ کام وہاں رک گیا حضرت امریکہ تشریف لے گئے کچھ عرصے کے بعد حضرت پیر انواراللہ شہا نقشبندی علیہ رحمت و الرزوان نے دوبارہ اس کام کا آغاز فرمایا اور جس کے لیے ذمہ داری ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے نگرانی عمدت المحدثین شیخ الحدیث خاجہ شریف صاحب علیہ رحمت و الرزوان کے ذمہ دی گئی اور آپ نے اس کتاب کو آٹھویں جلد کے بعد سے جو آغاز فرمایا تو ختم کتاب تک اس کو مکمل کیا گیا تو کتاب کا مکمل ترجمہ بھی بن کر چھپ کر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے معزز سامین اکرام آج چونکہ آخری دن تھا اس لیے تھوڑی سی تاخیر بھی ہو گئی چونکہ کتاب اہم تھی تفصیلات زیادہ تھی آپ کے گوشت گزار کرنے میں وقت لگ گیا میں تمامی حضرات کا جو ہمارے اس تعریف کتاب سیریز میں شامل رہے ہیں جاہے بزن ہو بزن کے صدر ہو مولانا نظام مدین غوری صوفی صاحب مدت فیوز ہو اور جو جو حضرات رہے ہیں میں ان تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ حضرات میں سمیم قلب کے ساتھ اس کمترین آجز کی باتوں کو سمات فرما رہے تھے اللہ عزوجل سے دعا ہے کے باری جن جن لوگوں نے اس کو سنا ہے اس میں شریک رہے ہیں ان تمام کو دین دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان تمام کتب اور صاحب کتب کے اور سب سے بڑھ کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں دین پر قائم رہنے اہل سنت والجماعت میں قائم و باقی رہنے اور اسی میں خاتمہ بلخیر کی سعادت نصیب فرمائیں آجز ویز بخاری آپ سے اجازت لیتا ہے اس سیریز میں انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی زندگی نے ساتھ دیا تو پھر ایک اور سیریز کے ساتھ آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوگا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ